دوستو نہ زمین پھٹی نہ آسمان لیکن پاکستان میں ایک ایسا قانون اور بل منظور ہو گیا جس کے لیے سزا صرف اور صرف یہ ہے کہ آسمان یا زمین پھٹے اور وہ قوم اس میں سما جائے آج کہاں ہے آٹھ لاکھ علماء اکرام کا مولانا مفضل الرحمن پاکستان میں وہ تباہی پھیلانے والا بل منظور ہو گیا جس کے بارے میں نہ پہلے ہم نے کبھی سوچا تھا کہ یہ پاکستان میں منظور ہو گا پاکستان میں ہم جنس پرستی کا بل منظور ہو چکا ہے جس کے تحت مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کر سکے گا دوستو اس تمام معاملے کی تفصیل لے کر رہی ہوں آج میں اپنی ویڈیو میں جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسا کون سا بل پاکستان میں آج منظور کر دیا گیا ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ کے قہر سے آپ پاکستانی قوم اور پاکستان کے حکمران ہرگز نہ بچ سکیں گے پاکستان آج مثال بننے چاہ رہا ہے قوم آدھ اور سمو کی جس کی تباہی اور بربادی کی واحد وجہ ہم جنس پرستی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو ایسا جوڑا بنائے گا جو بے جوڑ ہو اور قدرت کے خلاف ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے والے ہیں اور بات بھی صحیح ہے یہ پاکستان کا معاشرہ آج ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور دوستو حیرتوں مجھے ان مولانا اور عالم دین پر ہوتی ہے جو خود کو مولانا کہلوانا قابل فقر سمجھتے ہیں پیلی پیلی پگڑیاں پہن کر دیزل صاحب جلسے جلوسوں میں خود اپنے نام کے آگے مولانا کا لفظ لگاتے ہیں علماء کے اجتماعات میں صفحے اول کی فیرست میں کھڑے ہوتے ہیں طالبان سے کسی مذاکرے کی بات ہو تو عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہہ کر خود اسلام کارٹ کھیلتے ہیں پھر آج جب یہ بل منظور ہوا اسیمبلی میں تو ایسے میں مولانا فضل الرحمن کی ایک نہ چلی یا وہ تھے نہیں یا ان کی زبان نہیں تھی کیوں خاموش رہے کیوں اس بل کی منظوری ہوئی کیوں ایروں نے اس کی مخالفت نہیں کی کیوں سڑکوں پر نہیں آئے کیوں دھڑنا نہیں دیا کیا اب مولانا فضل الرحمن انگریز اور یہودوں کی تہذیب یہاں پاکستان میں لے کر آئیں گے جن کا عورت کا عورت کے ساتھ رہنا اور مرد کا مرد کے ساتھ رہنا کوئی قابل اعتراض نہیں پاکستان میں تو یہ قابل اعتراض عمل ہے اس کی وجہ پاکستان کا قانون یا پاکستان کی عدالتیں نہیں بلکہ اسلام ہے پاکستان کا پورا نام اگر ان سیاستدانوں کو یاد ہو تو پاکستان کا مکمل نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ریپبلکن اسلامی سٹیٹ آف پاکستان یعنی کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بننے والا ہر قانون ہر منظور شدہ بل ایسا ہونا چاہیے جو اسلام اور اس کے حصولوں کے منافی ہرگز ہرگز بھی نہ ہو اور اگر ایسا کوئی بل اعتراض میں یا اسیملی میں پاس ہوگا تو وہ غیر منظور کیا جائے گا لیکن دوستوں آج یہ بل پاس ہو گیا کہ ہم جنس پرستی جائز عمل ہے صحیح عمل ہے درست عمل ہے صحت مندانہ عمل ہے اور ملک میں اس کی ترغیب دی جائے سبحان اللہ کچھ دن بعد دوستوں ہم میں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انسانوں کا جانوروں کے ساتھ تعلق ہونا بھی جائز عمل ہوگا کیونکہ یہود انسار اور تمام در وہ ممالک جو کہ خود کو تہذیبی آفتہ کہتے ہیں لیکن در حقیقت شیطان سے کم نہیں یہ تمام چیزیں ان کی منظور نظر ہیں یہ مغرب کی تقلید ہے جو کہ آج پاکستان میں آ رہی ہے مغرب میں مرد کا مرد کے ساتھ رہنا تعلقات جوڑنا عورت کا عورت کے ساتھ رہنا اور جنسی تعلقات استوار کرنا منع نہیں ہے غیر مناسب نہیں ہے لیکن پاکستان میں اس لیے منع ہے کیونکہ مذہب اسلام میں اس کی شدید ترین معاملت ہے اس کا شدید ترین عذاب ہے جو کہ قوم عاد اور سمود نے بھگتا اب ہمارے حکمران وہی عذاب ہماری قوم پر لانا چاہتے ہیں اس بلکی منظوری کے بعد دوستو پی ڈی ایم کو تو چاہیے کہ اتراز کرتے کیونکہ پی ڈی ایم کے ٹولے میں تو علماء اکرام بھی ہیں عمران خان یہودی ٹھہرا یہودی ایجنٹ ٹھہرا لیکن آپ تو مولانا تھے آپ تو دیکھتے کہ کون سا بل عدالت میں پاس ہونے جا رہا ہے اور اس کو چھان پٹا کر کے نامنظور کرتے شدت سے اور آئندہ کبھی پیش کرنے کی جورت بھی نہ ہوتی لیکن آج یہ بالمنظور ہو گیا ہے اب اللہ رحم کرے پاکستان کے حال پر اور پاکستان کی عوام کے حال پر کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا تھینکس فور واشنگ